اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے ہیلو گائز ویلکم بیک آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایمی ٹیک آپ کے سامنے حاضر ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورڈسیپ جی بی کیا ہوتا ہے عموماً بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ورڈسیپ تو سنا ہے ورڈسیپ ہے لیکن یہ ورڈسیپ جی بی کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورڈسیپ جی بی ایک ورڈسیپ کا موڈ ورڈسیپ ہے جس میں آپ کو الاغ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تھیمز چینج کریں آپ اپنا نام چینج کریں ورڈسیپ کا لوگو چینج کریں آپ اپنی پرائیویسی چینج کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں تو میں آپ کو آہستہ آہستہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور ایک بہت ہی امپورٹیٹ ٹپ بہت ہی امپورٹڈ بات میں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا تو پلیز میرا یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتی رہی ہے چلیں ٹائم بچاتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں گے ورڈ سے جی بھی آپ کو پلے سٹور میں نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک ایتورائیز ورجن نہیں ہے سیکیور ورجن نہیں ہے اس لئے تو اسے ہم گوگل سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ جائیں کروم میں چلیے کروم میں چلتے ہیں اور کروم میں جانے کے بعد آپ کو یہاں سرچ کرنا ہے وارٹسیب جی بھی یہاں پھر جی بھی وارٹسیب اس کا جی بھی وارٹسیب یہ اوپر آ گیا میں نے اسے اوپن کر لیا تو آپ کو ڈاؤنلوڈ اسے کرنا ہے اس پہلی سب سے اوپر والی ویب سائٹ سے جس کا نیچے لکھا ہوا ہے latestmodeapks.com یہاں سے آپ اسے کلک کریں دیکھیں یہ اوپن ہو گئی اب ہمیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اسکلڈ ڈاؤن کرتا ہوں تاکہ دیکھیں آ گیا یہ جی بھی وارٹسیب ڈاؤنلوڈ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں دیکھیں دو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں میررل لنک اور ڈاؤنلوڈ ہمیں ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے دیکھیں گائز یہ ہو گئی ہے کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ اب اسے کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد آپ اسے نیکسٹ کر دیں اور پھر انسٹال کر دیں گائز جب یہ انسٹال ہو جائے تو پھر اسے آپ اوپن کیجئے دیکھیں گائز وارٹسیب جی بھی اب میرے پاس انسٹال ہو چکا ہے اب میں اسے یوز کر سکتا ہوں اب میں آپ کی اس کے فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں نیچے جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو پلس کنیشن آرہا ہے آپ جسے اس پہ اوپن کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس چار اوپشنز یہ دکھا رہا ہے فرسٹ اوپشن یعنی آپ جس سے چاہے کونٹیکٹس کر سکتے ہیں جس سے آپ چاہے چیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو نورملی نورملی وارٹسیب کے اندر بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن باقی کے جو اوپشنز ہیں یا آپ کو نورملی وارٹسیب کے اندر نہیں ملتے یہ کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فرسٹ فرسٹ جو ہے وہ ہے آپ کے بارے میں آپ کے اس وارٹسیب جی بی کے تھیمز کے بارے میں ہے آپ چاہیں اس کی تھیمز چینج کر سکتے ہیں یہ بہت ساری تھیمز ہیں آپ جو چاہے جسے چاہے آپ سلیکٹ کر کے اسے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ رپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ اوپشن جو ہے تھرڈ اپسن وہ جی بی سیٹنگز کے بارے میں ہیں آپ اس کے جی بی سیٹنگز کے بارے میں اپیرنس ہو گیا تھیمز ہو گئے ڈاؤنلوڈ آپ تھیمز بھی کر سکتے ہیں کنورزیشن سکرین ہے یہ والی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا ہیڈر وغیرہ ویڈیٹس بھی ہیں اوڈر موڈز بھی ہیں لوگ بھی ہیں آپ کس سے لوگ کرنا چاہتے ہیں کلین ویڈس اپ کے فائلز ہیں لینگویج ایپ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نورملی آپ کو دوسرے ورڈس اپ کے اندر نہیں ملتی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے آپ اسے یوز کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں جیسے آپ تری ڈوٹس پر لکھیں گے تو پرائیویسی جی بی سیٹنگز ریسٹارٹ میں اس میں آپ کو ایک اور نئی چیز ملے گی وہ ہے پرائیویسی پر کلک کر کے دیکھئے آپ کو بہت ساری ایسی نئی چیزیں ملیں گے جو عمومان آپ کو نورمل ورڈس اپ کے اندر نہیں ملتی جیسے دیکھئے ہائیڈ آن لائن اسٹیٹس آپ اسے ہائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ٹکس ہوتے ہیں آپ اسے چاہیں آپ ان ٹکس بھی کر سکتے ہیں اور رائٹنگ اسٹیٹس یعنی رائٹنگ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے جب آپ کوئی چیز ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ رائٹنگ رائٹ کر رہے ہیں ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ اس اسٹیٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ view اسٹیٹس بھی ہائیڈ کر سکتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نورملی ورڈس اپ کے اندر نہیں ملیں گے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ دیکھئے یہ گائز یہ میرے پاس میں نے ایک گروپ کھولا ہے آپ گروپ کھولنے کے پاس اس کے سیٹنگز میں جائے تو دیکھیں آپ کو گو ٹو فرسٹ میسیج بھی ملے گا اومن زیادہ ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمیں شروع کے کبھی میسیجز وغیرہ بڑھنے پڑتے ہیں تو گروز میں ہم سکرول اپ کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن پہلا میسیج نہیں ملتا تو یہ ایک سیٹنگ بہت اچھی لگی مجھے کہ آپ ڈائریکلی یہاں سے جا کے گو ٹو فرسٹ میسیج کیجئے اور آپ کو ڈائریکلی گروپ کے فرسٹ میسیج کے بارے میں پتہ چل جائے گا ڈائریکلی آپ کو وہ وہاں لے جائے گا نہ صرف یہ گروپ میں کام آتا ہے بلکہ آپ کسی کے ساتھ بھی چیٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کام آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اپشن جو مجھے پسند آیا وہ ہے لوگ چیٹ لوگ چیٹ میں یہ ہے کہ آپ کسی سے کسی بھی ساتھ چیٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ وہ سیکریٹ رہے تو آپ اسے لوگ چیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا وہ چیٹ یوز نہیں کر سکتا نہ دیکھ سکتا ہے نہ آپ کے چینجز وغیرہ بہت اچھا یہ سسٹم ہے مجھے بہت پسند آیا اسٹیٹس وغیرہ نورملی بہت زاری چیزیں ہیں اسے آپ اپنے اپنے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں جو میں آپ کو امپورڈڈ بات بتانے والا تھا جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو کے سٹارڈ میں کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ وجیبی ووٹسیپ پرائیویسی کے حساب سے بہت لو ہے یعنی اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے آپ کی پرائیویسی کا تو اس لیے پلیز میں آپ کو یہ چیز بتانے جا رہا ہوں اور یہ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنے پرائیویٹ یوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور دوسری ایسی چیزیں جو آپ کے لیے بہت امپورٹڈ ہیں اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو گائیز ہے اس وجیبی ووٹسیپ کو نہ استعمال کریں بلکہ جو انکریپٹ ورڈجن ہیں جو ہمیں پلیئے سٹور سے ملتا ہے ووٹسیپ کا آپ اسے استعمال کریں آپ اس کو از افنڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ اس کی فاند چینج کر سکتے ہیں بہت سے لیٹس اسٹائل کر سکتے ہیں لوگ دوسرے دوستوں کو احران کر سکتے ہیں کہ آپ کا ورڈ سیپ ان کے ورڈ سیپ سے کیوں چینج ہے باقی اگر آپ کوئی پرائیوٹ چیزیں پرائیوٹ ویڈیوز پرائیوٹ پکچرز وغیرہ بھیج رہے ہیں تو میرا کہنا میرا مشورہ یہ ہے بار بار آپ سے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویسی اس کی بہت ویک ہے آپ اسے پرائیویسی کے طور پر استعمال نہ کریں صرف اور صرف انٹرٹینڈمنٹ ہونے کے لئے استعمال کریں اپنے فرینڈ سے اپنا ورڈ سیپ چینج کرنے کے لئے استعمال کریں کچھ چینجنگ لانے کے لئے استعمال کریں اسے تو گائز اگر یہ اپلیکیشن آپ کو اچھی لگی آپ اس سے انٹرٹینڈ ہوئے ہیں آپ کو اچھا نہ لگا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ ڈائریکٹلی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ثروب ملے گی تو گائز اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ کریں اگر آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو میری اچھی لگی یا ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمیٹ کریں سو گائز نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے کمیٹ کریں مجھے کمیٹ کریں